ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویڈیو بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے آج اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو پوکیمون جنریز کا جو سپیشل پرومو آیا ہے اس میں ہمیں کچھ ایسے سین دکھائے گئے ہیں جن کے ریلیٹر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کس وجہ سے دکھائے گئے ہیں اور کیا وہ آنے والی اپسوڈز میں ہوں گے بھی یا نہیں تو فرنڈز اپنی آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ان سین کے بارے میں تھوڑا باز بتاؤں گا سیننگ میں فرس تو ہمیں ہیمر لک جن دکھائے گیا ہے جس کا لیڈر آپ سبھی کو پتا ہے کہ ریحان ہے فرنڈز اپکمین اپیسوڈ میں ایس کی جو نیکسٹ بیٹل ہوگی ماسٹر ایٹ میں سے وہ ریحان کے ساتھ فسفر ہوگی ریحان کے خلاف ایس جو ہے وہ اپنے لوکاریو کو استعمال کرے گا اور ساتھ اپنے پیکاچو کو استعمال کرے گا یہ دو پوکیمون ہوگے جو ایس ریحان کے خلاف استعمال کرنے والا ہے اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ اپیسوڈ 108 میں گری نینجا جو ہے وہ لوکاریو کو ٹرین کرنے والا ہے اور ایک نئی اورا فارم جو ہے وہ لوکاریو اچیو کرنے والا ہے تو اس فارم کو اچیو کرنے کے بعد ہی پھر ایس جو ہے وہ ریحان کو چیلنج کرے گا اور ریحان جو ہے وہ ایس کا فرسٹ ماسٹر ایٹ رینر ہوگا اس کے بعد فرنڈز ہمیں دکھایا گیا کہ ایس جو ہے وہ تھوڑا سیڈ نظر آ رہا ہے تو یہ سین تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے جب ایس کسی سے بیٹل خارتا ہے اور وہ بھی بڑی بری طرح سے تو فرنڈز میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایس جو ہے وہ ریحان سے ہار گیا کیونکہ ایس جو ہے وہ اب انیبیٹیبل بن چکا ہے اور اس کو اب کوئی ہرا نہیں سکتا اور اس کا گول چیمپئن مننا ہے تو ریحان سے وہ ہارے گا نہیں اس کے علاوہ ویسے بھی پکاچو اور لوکاریو جو ہے وہ ایس کے سب سے بیس پوکیمون ہیں اور لوکاریو میگا ایوال ہو سکتا ہے اور پکاچو جو ہے وہ اس بیٹل میں زیو موو استعمال کرے گا ان دونوں پوکیمونز کی مدد سے ایس جو ہے وہ ریحان سے دیفینیٹلی جیتنے والا ہے تو اس وجہ سے ایس دیسپوائنٹ نہیں ہو سکتا فرنڈز اپیسوڈ 105 میں جو لیسی ہے وہ ایس کو ایک ایمیج دکھائے گی جس میں ایس ہوگا کلیمٹ بانی اور سرینہ ہوگی تو فرنڈز اس ایمیج کو دے کہ ایس تھوڑا سیڈ ہوگا کہ یار سرینہ ابھی تک مجھے نہیں دیکھنے کو ملی تو اس وجہ سے ایس جو ہے وہ تھوڑا ڈسپوائنٹ ہوگا اس کے بعد فرنڈز ہمیں گارچوم ورسز ڈراغن آئٹ کی بیٹل دیکھنے کو ملی ہے فرنڈز جیسا کہ آپ سب ہی کو پتا ہے کہ جو یہ گارچوم ہمیں اس ایمیل میں دیکھنے کو ملی رہا ہے یہ میل گارچوم ہے اب میں آپ کو یہ گارچوم یا تو پول کا ہو سکتا ہے یا پھر سندھیا کا جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ یہ گارچوم مل ہیں اور سंتھیا کا جو گارچوم ہے فیہ مل ہے تو زیادہ اسی بات ہے کہ یہ گارچوم جو ہے پول کا اور وہ پول کا نیو پوکیمون ہے جو کہ میگا گال بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد فرنڈز ہمیں ایسی اپننگ سونگ میں ایش کے الولا ریجن ہو!」 جو جان cubes بھی تھے اور وہ سبھی بہت سوچڑ ہائیedly Kunst اور ایسا کہ آپ سب بھی کو پتا ہے کہ الولا ریجن کا چیمپئن ہے تو پھر ایش کو وہ انوائٹ کریں گے اس کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے اور ایش جو ہے وہ فائنل پر جو بھی کمپیٹیشن میں جیتے گا اس سے بیٹل کرے گا تو فرنٹ یہ بیٹل رویل ڈوم بیٹل ہوگی اور اس میں چار چار ٹرینر ہوں گے اور وہ ایک رنگ میں بیٹل کریں گے اپنے پوکیمونز کی مدد سے اور جو ان میں سے جیتے گا پھر وہ ایش کے ساتھ بیٹل کرے گا تو اس ونیاں سے ایش کے جو پوکیمونز ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹن ہے اور ایش بھی بہت زیادہ ایکسائٹن ہے کہ وہ پھر ایک بار پروفیسر ککوی سے بیٹل کرے گا کیونکہ آپ سب بھی کو پتا ہے کہ الولا ریجن میں سب سے زیادہ پارفول تو پروفیسر ککوی ہی ہے کیونکہ وہ اور اس کا ان سین روڈ بھی کتنا زیادہ پاورفول ہے تو فرینڈز ایک بار پھر ایش جو ہے وہ بیٹل کرنے والا پروفیسر ککوی کے ساتھ اور اسی اپیسوڈ میں ہمیں جو ایش کے لولا ریجن کے فرینڈز اینجین میں گلیڈیون لیلی بھی شامن ہے یہ دونوں بھی دیکھنے کو ملیں گے اور باقی سب بھی دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد فرینڈز ہمیں ایک اور سین دکھایا گیا جہاں پر سویکون کھڑا تھا اور سامنے ایش اور گو کھڑے تھے اور کچھ پوکیمونز تھے فرینڈز ایش کے ساتھ ایک فروکی کھڑا تھا فرینڈز یہ فروکی جو ہے یہ گو کا ہے جو کہ اس نے ریسنٹلی گیچ کیا ہے اور یہاں پر جو سویکون ہے اس کو کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے وہ تھوڑا ایول ٹائپ ہو رہا ہے اور ایش اور گو پر حملہ کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر ایش اور گو جو ہیں وہ اپنے پوکیمونز کو اس کے خلاف استعمال کریں گے اور اس کو نارمل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لے کے وہ بھی تھوڑی ڈرٹی ہوئی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی پوکیمون یا کوئی ایول ٹیم جو ہے وہ سویکون کو کنٹرول کر رہی ہے اس کے بعد فرنڈز جیسا کہ آپ سبھی کو میں نے بتا دیا کہ ایش اور پول جو ہیں وہ ملنے والے ہیں اور ان کی بیٹل جو ہوگی وہ پہلے نہیں ہوگی یہ بس ایک ٹیسٹ بیٹل ہوگی ٹریننگ کے طور پر ہوگی پہلی جو بیٹل ایش کی ماسٹرینڈ میں سے ہوگی وہ رہیان کے ساتھ ہوگی اور وہ ہیمر لاک جم میں ہونے والی ہے فرنڈز ایش جو ہے وہ رہیان سے جیتنے والا ہے اس کے لئے فرنڈز اسی پریویو میں ہمیں ایک اور سین دکھائے گیا جہاں پر ایش اور گریننجا ہم نے سامنے کھڑے تھے اور دونوں میرے خیال میں بانڈ ایولوشن کرنے والے تھے فرنڈز اس ایپیسوڈ میں یہ بانڈ ایولوشن نہیں کریں گے آپ سوچیں کیونکہ یہ جو سینہ میں دکھائے گیا یہ سین ایپیسوڈ کا فرسٹ سین ہے جہاں پر ایش اور گریننجا آپس میں ملیں گے تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو تھوڑا ڈارک کر دیا اور ان کے ایرد گرد اورا تھوڑا سا بنا دیا ہے تو یہاں پر یہ بانڈ ایولوشن نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ یہاں پر بانڈ ایولوشن کرتے تو پھر نیکس سین میں جہاں پر لکاریو اور گریننجا انہی وہ روٹس کو کٹ کریں تو وہاں پر پھر ہمیں ایش گریننجا دیکھنے کو ملنا تھا تو یہاں پر تو صرف گریننجا تھا سیمپل اور ساتھ میں لکاریو میگا والب ہوا ہوا تھا تو اس ایپیسوڈ میں ایش جو ہے وہ صرف فوکس لکاریو پر کرنے والا ہے اور گریننجا جو ہے وہ بس لکاریو کی مدد کرے گا تو ہمیں اس ایپیسوڈ میں بانڈ فنومنا جو ہے وہ شاید ہی دیکھنے کو ملے اس کے چانسز بہت ہی زیادہ کم ہیں تو فرنس یہ وہ ہیڈن فیکٹس تھے جو کہ اس اوپنی سومیہ میں دکھا گیا اور جن کے آنسر آپ سبی کو نہیں پتا تھے لیکن اب مجھے امید ہے کہ آپ سبی کو پناہ چلی گئے ہوگے تو فرنس یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اللہ حافظ تیل نیکس ویڈیو